بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ستائیس آگست باروز جمعہ المبارک حسب معمول جمعہ کے پروگرام کے حوالے سے کہیں دور سے جب واپس آیا تو رہ چلتے چلتے برادر محترم جناب مظفر احمد میر صاحب حفظ اللہ مالک مکتب مظفر مائسومہ بازار سرنگر سے بھی ملا سلام اور کلام کے بعد انہوں نے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے ایک شہکار تصنیف مقام اہل بیت کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین تھما دی اگرچہ اہکر نے اپنے طالب علمانہ انداز میں کوئی چھو بیس قسطوں میں مقام صحابہ کرام اور شان اہل بیت عزام علیہم الرحمہ ورزوان کے عنوان پر ایک سال پہلے آٹھ یا ناؤ یا دس منٹوں کے دورانیے پر بیان کیا ہے جو الحمدللہ خوب وائرل بھی ہوا ہے اور سننے والوں نے اس سلسلے کو بہت پسند بھی کیا ہے اب اہکر اس کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے انشاءاللہ بہرحال جب حضرت علامہ کی یہ کتاب پڑھی جو میرے لئے اب تک ایک نئی علمی و اعتقادی دستاویز تھی تو اہکر کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس عنوان کے حوالے سے میں نے جو لکھا اور جو تقریر کے حوالے سے کہیں کوئی بات کی اس میں بھی الحمدللہ کہیں افراد تفرید نہیں ہے صاحب کتاب عالمگیر شہرت کے حامل ہیں آپ عالم ربانی دائی اسلام متکلم و معرق مناظر و محقق اور شاندار و جاندار شہکار تصانیف کے مسننب بھی ہیں پورے یورپ میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص آپ اہل حق اہل السنہ والجماعہ دیوبند کے حقیقی ترجمان تھے آپ پڑوس ملک کے باسی تھے مگر کافی عرصے سے آپ مانجسٹر میں قیام پذیر تھے اور وقتاً فوقتاً اپنے وطن بھی آیا کرتے تھے آپ یہاں پر قائم اسلامی اکیڈیمی کے ڈیریکٹر تھے ابھی حال ہی میں آپ حضرت اللہ جلہ مجدہو کے پیارے ہوئے ہیں اللہ مغفر لہو ورحمہو وجعل الجننت مسواہو صحابہ اور اہل بیعت کے حوالے سے امت میں بوجہ جہالت یا بوجہ تعصب یا بوجہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ افرات اور تفریض زمانہ قدیم سے ہی پایا جا رہا ہے یہ افرات اور تفریض راہ اعتدال سے ہٹ کر خالص گمراہی کی پگڑنیا ہیں اور تین طبق خوارج الروافظ اور نواسب انہی پگڑنیوں پر جا رہے ہیں اللہ محفظنا وحدنا وصددنا وقاربنا وَلَا تُزِ قُلُوبَنَا بَعْدَئِزْ حَدَيْتَنَا یا رَبَّ الْعَالَمِينَ اگرچہ صحابہ اور اہل بیعت کے فضائل و مناقب پر اب تک اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ مزید لکھنا کسی اضافے کا باعث نہیں ہے تاہم صلف سالحین کے اس دور میں تحریراً اور تقریراً اس مبارک و نازک موضوع پر محنت کرنے کی ازہد ضرورت ہے اس حوالے سے یہ کتاب مقام اہل بیعت کرام جہاں اہل سننہ والجماعہ کے لئے سرمی در نجف ہے وہاں اہل بیعت کے دشمنوں کے لئے ایک تازیہ نعی عبرت بھی ہے اور اہل بیعت کے ساتھ محبت و عقیدت کو آڑ بنا کر خوائج و روافظ و نواسب کے لئے ایک چشم کشا تحریر بھی ہے اس نے اردو خان طبقے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے خاص طور پر ان کے لئے جو راہ اعتدال کے حوالے سے ڈگمگا رہے ہیں میں یوں بھی ارز کرتا جاؤں کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ تو اہل بیعت ہماری دوسری آنکھ ہے اور ہر انسان کو اپنی دونوں آنکھیں پیاری ہوتی ہیں فرق صرف اعتباری ہے کہ ایک دایا آنکھ ہے تو دوسری بایا آنکھ ہے منطقی انداز میں صحابہ اور اہل بیعت کے حوالے سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ اہل بیعت نہیں اسی طرح تمام اہل بیعت صحابہ نہیں ہیں بلکہ بعض صحابہ اہل بیعت بھی ہیں اور بعض اہل بیعت صحابہ بھی ہیں اس کتاب کے مطالعے سے یہ منطقی کلام سمجھ میں آ جائے گا صحابہ بشمولے اہل بیعت صحابہ جملہ انبیائی کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کے بعد ساری انسانیت سے افضل ہیں ویرائت اور معارفت میں ان کا مقام ان کے بعد سب سے اونچا ہے بخاری شریف کتاب اور اقاق میں ایک حدیث قدسی ہے من عادا لی ولیاں فقد آزنتہو بالحرب یعنی جو بھی بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے خلاف میری طرف سے یعنی حضرت اللہ جلہ مجدوہو کی طرف سے اعلان جنگ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے خوب درویشان قلید جنت است دشمن عیشان سزاوار لانت است یعنی اللہ کے پیاروں کے ساتھ عقیدت و محبت جنت کے بند دروازوں کی چابی ہے اور ان کا دشمن یقینا لانت کا مستحق ہے ہر سنی عالم نے جہاں صحابہ کی مدہ خانی کی ہے وہاں انہوں نے اہل بیت کی بھی منقبت خانی کی ہے آخر میں بزبان حضرت شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ یہ دعا ہم سبوں کے حق میں مستجاب ہو الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ وگر دعوتم رد کنی ورکبول منو دست دامان آل رسول والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاتل ہو